اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجید اور پرگرام ہے ایکسپلوسیف بید ریاض آجید ناظرین انجمن ترقی اردو ایک اہم ادارہ ہے پاکستان میں جو ترقی کے حوالے سے یعنی اردو کی ترقی کے حوالے سے کام کرتا ہے اس کی ترویج کے حوالے سے کام کرتا ہے بہت سارے کام ہیں اس انجمن کے پاکستان میں لیکن اس سے بھی دارہ اہم یہ ادارہ بنانے میں جو لوگوں نے کردار ادا کیا وہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑا قابل ذکر معاملہ ہے تو ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے ڈاکٹر فاطمہ حسن سے جو سیکٹر رہی ہیں انجمن ترقی اردو کی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے سفر تہہ ہوا اتنا لمبا اور کیا کیا انہوں نے اپنے دور میں یا ان کے بعد یا ان کے پہلے والے دور میں ہوا اردو کی ترقی اور تربیج کے لیے ہیں اسلام علیکم وعلیکم روک صاحبہ سب سے پہلے تو ہمیں بتا دیجئے آپ کے یہ انجمن کب قائم ہوئی کیا مقاصد تھی اور کیا وہ مقاصد حاصل ہوئے دیکھیں یہ تو اردو عدب اور ثقافت کی سب سے تہلی انجمن ہے جو انیس سو تین میں قائم ہوئی تھی اور یہ قائم ہوئی تھی سرسید کی ایڈوکیشنل سوسائٹی کے تحت اکشاف کی طور پر لیکن جب ان کو بیٹش گورنمنٹ سے یہ دھنکی ملی کہ اگر وہ دو قومی نظریہ پر زیادہ اور اردو پر زیادہ زور دیں گے تو ان کی یونیورسٹی کا فنڈ یہ کر دیا جائے گا سیس پر دیا جائے گا تب نواہ محسن الملک نے انجمن ترکی اردو کی بنیاد ٹالی اور اس کو پھر زدگی اس وقت ملی جب بابا اردو اس کے سیکرٹری بنے اور وہ اس کو لے گئے اور انگاباد حیدرباد ترکی جہاں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ دارال ترجمہ قائم ہو چکا تھا اردو میں وہاں کی یونیورسٹی کے لیے تو انہوں نے اردو میں کتابوں کے تراریم ہو رہے تھے وہاں پر انہوں نے انجمن کا دفتر بھی قائم کیا اور وہاں پہ اردو باہ کے نام سے ایک دفتر تھا اور پھر جب پاکستان بننے کے بعد وہاں سے وہ تقریباً دھائی ہزار یہ مختوتات اور ہزاروں کتابیں لے کر پاکستان آئیں اور یہاں پر جو آج کل اردو یونیورسٹی کی بلڈنگ ہے یہاں پر انجمن کی بھی ایک پرانی بلڈنگ ہے جس میں ان کا دفتر تھا اور انہوں نے یہاں پر بھی کتابیں شایئے ہیں پھر انجمن کو پائم کے اور بہت کام ہوا یہاں پر لہنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سیکٹری بعد افتر طور پر جنہوں نے کام کیا جنہوں نے زندہ کیا اسے اب بابا اے اردو تھے یہ بتائیے کہ کیا پارٹیشن کے بعد اچھا پہلے الیکٹس سیکٹری شبلی نمانی تھے پھر بابا اے اردو لے گئے اور بابا اے اردو نے اس دن کام کے نمو وہ آپ نے بتایا ہے کیا انڈیا میں بھی اس کی باقیت موجود ہے بہت مستق مدارہ ہے وہاں پر انجمن طرقی اردو ہند اور یہ ہمارا انجمن طرقی اردو پاکستان ہے اور اس کی دہلی میں اس کا دفتر ہے اس وقت اثر پاروکی اس کے ڈائریکٹر ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری کتاب جو ابھی شایئے اردو شاعری اور نیچائی شو تو یہ بیک وقت کراچی اور وہاں سے شایئے ہوئی ہے جو کی آپ کی کتب ہوتی ہیں وہ بیک وقت دونوں جگہ سے شاید نہیں وہ ضروری نہیں ہے وہاں کی کہیں کتب ہیں لیکن آپ لوگ انٹر کنیکٹیڈ ہیں ایک دوسرے سے رہتے ہیں یہ روائی اوبر ہے جب وہاں کے پیشل سیکٹری بھی بہت زیادہ کنیکٹیڈ تھے اور ابھی یہ بھی اثر پاروکی سے بھی رہتا رہتا ہے مگر ایسا کوئی باقاعدہ رسمی سلسلہ نہیں ہے غیر رسمی طور پر وہ اپنی جگہ آزاد ہے اور ہم اپنی جگہ آزاد ہیں اور آپ کو پتہ ہے حکومتوں کی پالیسی یہ ہوتی ہے اس کے بنیان پر تو اس کے کوئی اثرات پڑتے ہیں اس پر لیکن اس پر پڑتے ہیں جیسے ابھی کتابوں کا آنا جانا منع ہے اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک تو وہاں کی کتابیں آ نہیں رہی ہیں لیکن یہ بھی آسانی ہے کہ ہم ایک ساتھ یہاں اور وہاں کتابیں شائد کر لیتے ہیں تو اس پر وہاں کی گورنمنٹ کو کوئی اتراز نہیں ہوتا آپ کی گورنمنٹ کو تو نہیں ہوتا اس لئے کہ نہیں نہیں یہ اتراز گورنمنٹ کو کوئی اتراز نہیں ہوتا گورنمنٹ اتنی بیوقوع نہیں کہ ان چیزوں پر کمجھو دل کی علمی ادارے جو ہیں علمی اور ثقافتی ادارے بے شک ان کو گورنمنٹ سے پڑت ملتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ آپ کی آرٹس کانسل جیسے اسی طرح انجوان ترقی اردو ہے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اردو کی ترقی کے لیے ہیں انڈیا میں کیا پاکستان میں بھی اسی رفتار سے ہو رہا ہے یا فرق ہے وہاں بھی اردو کے پئی ادارے ہیں یہاں بھی اور اردو کے پئی ادارے ہیں سرکاری بھی ہیں اور سرکاری ہیں مینوززکاری سرکاری ہتر کے دارے یہاں بھی ہیں اور وہاں پہ بھی ہیں دیکھیں آپ نے طوری فرمایا کی گورنمنٹ کی پولیسیز بہت متاثر ہوتی ہے میرا سوال اگر اسٹیبلیش ہو جائے جو مودی گومنٹ ہے آج کی وہ ایسا ایمپریشن لگتا ہے ایسا اس سے تاثر ملتا ہے کہ وہ اردو کے بھی خلاف ہے اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہے تو کیا یہ چیز وہاں پر کچھ آپ کو محسوس ہوتی ہے لیکن میں وہاں ہوں نہیں یہ تو میں نہیں جانتی لیکن یہ میں جانتی ہوں کہ پہلے آنا جانا تھا وہاں کے عدیب و شائر یہاں آتے تھے اور یہاں کے عدیب و شائر وہاں جاتے تھے اور یہ داک کا ایک کتابوں کا مہنی جائے یا سستی جائے داک چلی جائے کرتی تھی مودی کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ یہ عدیبوں کے اور دانشوروں کے جو تبادلے تھے وہ باقاعدہ جو ہوتے تھے آرگنائزیشن کی سطح پر وہ ختم ہو گیا کوسٹل ہماری ایکسچینج ہوتی تھی وہ روپ گئی ہے اب ہمیں کتابیں بھیجنی ہو یا وہاں سے منگانی ہو تو وائے دوبائی وائے لندن اس طرح سے کرنا پڑتا ہے یا پی ڈی اپ منگائے اور یہاں سے شائر کرتے تو ایسے کتنی کتابیں وہاں کے شائر ہو سکتی ہیں یہاں کی وہاں ہو سکتی ہیں اب یہ پاکستان آگیا ہے پاکستان میں ایک معاملہ شروع ہو گیا خود بابا اردو نے کام کرنا شروع کیا انہوں نے اپنا ایک اسٹیبلش کر لیا اس ادارے کی ریٹ کو پاکستان میں اسٹیبلش کر لیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیا دور شروع ہوا ہے نئے لوگ آئے سیکٹریشپ میں بھی نئے لوگ آئے اس میں سب سے بہتر کام آپ کو کس کا لگتا ہے کس زمانے میں بابا اردو کے بعد تو آلی جی آئے اور آلی جی نے بہت کام کیا یعنی اتنے برس تک ایک ادارے کو جو قائم رکھنا اور وہ کتابیں شائع کرنا اور یہ تحقیق کا کام اور رسائلہ جو بابا اردو نے قوم زبان نکالا اور سیماہی اردو ایک رسل جنرل نکالا وہ سارا کام آلی جی نے ہی کیا اس کے بعد جب آلی جی اس مقام پہ جب بابا اردو اپنے بیٹھ پہ تھے تو انہوں نے آلی جی کو سیکٹریشپ کے لئے نامزد کر دیا تھا پھر جب آلی جی کی تنبیت بہت ناساز ہوئی ہے اور وہ کام کرنے کے فابل نہیں رہے تو انہوں نے مجھے نامزد کیا اور مجھے ایک لیکٹر دیا کہ میں اس کو سنبھالوں تو اپنی اپنی جدہ سب نے یہ کام کیا بابا اردو نے بھی کیا آلی جی نے بھی بہت کچھ کیا اور ان کے زمانے میں گلشن اقبال کا یہ آفیس جو ہے وہ قریدا گیا اور اس وقت صدر نور الحسن جاوری تھے انہوں نے پھر گلستانی جوہر کی یہ زمین جس پہ اردو باغ بنا ہے وہ کھیڈیے سے حاصل کی ڈاکٹر اسلو پہ روکھی ان کے ساتھ تھے اور یہ تحقیق کنتی دلسالوں کا اجرا یہ سب کچھ چلتا رہا یہ آلی جی کے دور میں ہوا اس کے بعد اس کو ٹیک اپ آپ نے کیا یہ جو یونیورسٹری کے سامنے ادارہ بناوا ہے یہ کس کے دور میں یہ میرے دور میں بنایا تو اس میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں یا کیا آپ کو سہولتیں حکومت کی طرف سے ملیں یا فنڈز ملیں کیا کیسے بنایا آپ نے جی اس میں پورا چو فنڈ ہے وہ صدر ممنون حسین کا ڈسکریشنری فنڈ تھا اور وہ انہوں نے تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اس مد میں مختلف افساب میں یعنی پہلے ایک منزل بنانے کے لیے دیا پھر دوسری منزل بنانے کے لیے دیا تو یہ اس میں اس عمارت بھی بنی اس کو فرنش بھی کیا جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری سہولتیں ہیں اس کی جنریٹر ہے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں وہ ساری اسی فرنش یعنی جو اس وقت عمارت کی حالت ہے اس کا فرس فلور سیکنڈ فلور اس میں ہال وہ سب آپ نے اس کو آپ نے فائنل کیا اچھا یہ آپ نے کر لیا اس کے بعد مزید آپ کے دور میں انجیومن کے لیے کیا کیا گیا کیونکہ آپ یہ کہیں گے پروٹ تو اللیڈی لے لیا گیا تھا آپ نے اس کو کنسٹرکٹ کیا سر کنسٹرکٹ کروایا ہاں مدد کروایا ہوئی تو فنڈ آپ نے فنڈ آپ نے ڈیلیکٹ لیے انجیومن کے لیے یا آپ نے کہا کہ کیسے اس کو منیج کے ہیں میں نے صدر سے کہا کہ میں تو اس وقت بیٹھی ہوں اس کی حفاظت کر لوں گی لیکن جو فنڈ آ رہا ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ فنڈ خود برد ہو یا میری یا ازام آ جائے میرے پر ازام آ جائے تو فنڈ ڈائریکٹ نہ بھیجے جو آپ کا گورمنٹ کا پروسیجر ہے اس کے مطابق کمل کیجئے تو اس کے کنسرٹنٹ نیسپاک جو کورمنٹ کے ہوتے ہیں نیسپاک لیمیٹڈ وہ تھے اور اس میں تین فریض تھے ایوانے صدر نیسپاک لی لیمیٹڈ اور فوکل پرسل سیکٹری انجیومن جو میں تھے ٹھیک ہے تو اور پھر یہ ہوا کہ بھائی ان کو پیمنٹ تو انجیومن کرے گی تو فنڈ انجیومن کو بھیجا جائے آ بھی یہا تھا میں نے کہا نہیں میں اس فنڈ لینے کو تیار نہیں ہوں اس کا کوئی اور انتظام کرے تو وہ نیسپاک فاؤنڈیشن لاہور کو ٹرانسپر کیا گیا فنڈ اور نیسپاک لیمیٹڈ اس کا کنسٹرکشن کرتی تھی اور انجیومن کے کنسٹرکشن کمیٹی تھی جو اس پورے ان کے نیسپاک کے کاموں کی نگرانی کرتی تھی اور جب وہ یہ وہ سارے بہت ٹیکنیکل ہی طور پر سام لوگ تھے تو وہ لوگ جب اس باقی کیلئر رس دیتے تھے کہ یہ جو کچھ کا ہوا ہے یہ سیٹسپیکٹری ہے مکمل ہو گیا تب میں اس کے چھے اچھا یہ ہر ایٹ کی کیا ہے انجیومن کی سوڑا سو سمجھائیے کہ کس طریقے سے ملتا پریزیڈنٹ ہوتا ہے سیکٹری ہوتا ہے اس کے نیچے کیسے یہ ہر ایٹ کی کیا ہے وہ ہی ہر ایٹ کی ہے یہ اس کے تہت سوسائٹی ایٹ کے تہت وہ ہے جو بنائی گئی ہے ریجسٹر ہے اور جیسے آرٹس کون سلکی ہے اس کے گورننگ باڈی ہے جس میں صدر ہوتا ہے سیکٹری ہوتا ہے اور خازن ہوتا ہے اور پھر اس کے جو گورننگ باڈی میں بران ہوتے جو پورے پاکستان سے ہوتے ہیں کتنی تعداد ہوتے ہیں دو پنجاب سے ہیں ایک انٹریئر سن سے ہیں انڈرونے سن سے اور دو کراچی سے ہیں وہ پورا میں نے اس کے اندر لکھتا ہوا ہے یہ یہ سارے لوگ اعدادی طور پر کام کرتے ہیں کوئی سرکار کی طرف سے کوئی ان کو مطلب کوئی نہیں نہیں تنخہدار نہیں ہے تنخہدار سے ایک سیکٹری ہو سکتا ہے لیکن میں تنخہ نہیں لیتی تھی اچھا ہو سکتا ہے یہ مطلب کوئی سکتا ہے مگر میں تنخہ نہیں لیتی اچھا اب آپ کو یہ انجیمنٹ چھوڑے میں کتنا آفصہ ہو گئے ہیں میں نے پانچ برس وہاں پہ سیکٹری کی ذمہ داری نبھائی دو ہزار چودہ میں میں گئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں یہ ویلڈنگ مکمل کر دی اور میرے پیشن حضر دو بہت اہم مسئلے تھے ایک تو یہ اس ویلڈنگ کی تعمیر دوسرے بابا سن انیس سو تیہتر میں آلی جی نے نیشنل میوزیم میں رکھوا گئے تھے امانتا کہ انہیں ڈر تھا کہ یہاں ڈسٹروئی نہ ہو جائے کیونکہ کوئی آرکائیب نہیں تھی تو وہ مجھے میرے ذہن میں تھا کہ اگر ان کو میں یہاں آرکائیب بنا کر واپس نہ لائی تو پھر ان مختوتات کے بارے میں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ تھی کہ لوگ آجے تھے کہ ہمیں مختوتات پر کام کرنا ہے یا دیکھنا ہے تو نیشنل میوزیم والوں سے ان کو وہ تعاون تو نہیں مل سکتا تھا جو انجیومن کر سکتی ہے تو میں میں نے یہاں پہ اس بیلڈنگ میں ہی ایک پراپر آرکائیب جو جس کے اندر خودکار فائر اسٹنگویشن ہے اور اس کی جو ہمیلیٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کا آلہ ہے وہ سب کچھ بنواع کے وہ مختوتات میں وہاں سے لے آئی پھر میں ایک کانفرنس میں امریکہ گئی تھی وہاں میں نے لاغنگ کی اور وہاں کی ارگانیزیشن ہے ہیل میوزیم آف لیبریریز اور مینوسکریپٹس اور ایک ہے روشن اسٹریٹیوٹ آف پرشیان لیگویش لیبریریز ان دونوں کے سے ایک ایمو یو سائن کیا اور ان لوگوں نے یہ ذمہ داری لیتی ایک مختوتار کہ وہ ڈیجیٹائز کروائیں گے اور اس کو ویب سائٹ پر دلوائیں گے اور انہوں نے ساری مشینری مچینیں ایکسپرٹ ٹریننگ وہ سب کچھ دی اور اب وہ مختوتار جو بابا اگر بلائے تھے وہ سارے ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں اس وقت سے شروع تھے جب میں تھی ابھی بھی کام ہو رہا ہے پانچ سال آپ رہی پانچ سال میں آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ کام کی ہیں اب اس کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی کارکردگی سے ان کے کام سے کتنی مطمئن ہے آپ دیکھیں جو بدائی مجھے نظر آرہ کہ انہوں نے ایک پلور آر بنایا انہوں نے وہاں سولر سسٹم لگایا ڈیجیٹائزیشن کا کام بہت اچھی طرح ہو رہا ہے اور اس وقت انہوں نے جو واہی جباہ صاحب نے بتایا ہے کہ ابھی وہ آئی وی تھی کشور تاہی تو میٹن میں بھی پتایا تھا کہ اینیڈی یونیورسٹی کے ساتھ وہ لوگ ایک پرجیکٹ پہ کام کرے جس میں جب آپ کی کوئی جیسے ان لوگوں کا ریختہ والوں کا انہوں نے ٹائپ کر کے ڈال دیا ہے تو وہ خود کمپیوٹر اے بنوارے رہے ہوں آواز میں بھی آئے گا جو کچھ ریکارڈ آواز میں آئے گا اس کی ٹیکنیکل ساری کو بتا سکھیں گے آپ بیواجی جبا صاحب سے بات کریئے کہ اس کے کیا کام سر رہے گے انگرہ کام ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں اور یہ digitization کا کام جہا میں چھوڑ کیا تھی وہاں سے آگے بڑھا ہے بیٹنگ کا بھی کلون بنائے یہ بھی لگا ہے سولر سسٹم بھی لگا ہے اور رسالے میں جسمبر آپ مطمئن ہیں ان کے کام سے دیکھیں مطمئن اور غیر مطمئن کی بات کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے کام ہو رہا ہے میں اس پاس مطمئن ہوں اور بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ایک آدمی کسی عوضے پہ رہتا ہے اس کے ذہن میں بہت سارے پلان ہوتے ہیں بہت سارے اس کے ذہن میں پلان ہوتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور اچانک اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ کنیز پلان جو اس کے ذہن میں ہے کہ اس کو یہ یہ کرنا تھا اب اس میں سے جو آپ کے ذہن میں تھا کیا آپ نے اس کو ٹرانسفر کیا یا ٹرانسمنٹ کیا کہ بھائی یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یا آپ نے اپنے ساتھ لے آئی وہ ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں پلاننگ تھی میرے ذہن میں منصوبہ بنگ تھی وہ میں نے کر دیا ایک اس اورگنیزیشن اسٹیبلش کر دی اور میں اس بات کے ساتھ خلاف ہوں کہ ہم اپنی جمہوری کردار کو مسک کرتے رہیں کرتے رہیں کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا جو جہاں بیٹھ جاتا وہاں بیٹھ جاتا یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی انڈیسپینسیبل نہیں میں نے خود الیکشن کروا کے تک یہ کام انتقل کیا اس کے بعد میں نے خود فیصل کیا کہ مجھے وہاں سے آجانا چاہئے کیونکہ یہ روایت انجمن میں رہی نہیں تھی الیکشن کی میرے ہی دور میں دو مرتبہ الیکشن ہوئے اینی دفعہ بیٹی دوسری دفعہ میں جیتی نہیں مجھے کہا گیا کہ آپ ہی رہے اچھا یہ کمیشنر کے آفیس میں ہوا تھا متفقہ طور پر مجھے کیونکہ ابھی کام مکمل ہونا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے کام مکمل کر جس کے لئے میرا دو تارگیٹ تھا ایک اس بلڈنگ کو بنانا دوسرا مین تارگیٹ دوسرا یہ مختوتار کی حفاظت کرنا اور زمین کی حفاظت کرنا اس کے ایسٹ کی حفاظت کرنا کیونکہ جب میں گئی تھی تو ریکارڈ پر کچھ نہیں تھا اور یہ جو ہے قومی زبان کو نکالنا ایک اچھے شکل میں جو ان کا بابا اردو کا رسالہ ہے اور وہ رکا ہوا تھا جو ریسٹ جنرل تھا اس ریسٹ جنرل کو سمہی اردو کے نام سے وہ پابا نکالتے تھے اس کو میں نے شچمہی اردو کر کے شچمہی کر کے وہاں جا کے ایچیسی سے اپروف کروایا اور اس کو ریسٹ جنرل بنا دیا یہ سارے کام میں کیونکہ میں اس سے پیلے سمی گورورمنٹ میں دی اور میں میں نے مینجمنٹ پڑھا ہے اور رہا ہے تو میرا بلکوئی گوال اور ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ خیلر ہوتا ہے اس میں مجھے کیا کرنا ہے وہ میرا ایم اور ایمبیشن میری رائٹنگ ہے یعنی جب میں گورورمنٹ میں بھی اوزی میں کی تو کیا کسی کو پتا چلا کہ پاک محسن کہا اور کس ہوتی پر کام کر رہی ہے سب کو یہ ہی پتا چلا کہ میں شائرہ ہوں اندیوہ ہوں اور کتابیں آرہی ہیں میری اور اس دوران ہی میں پی ڈی کیا زی فیشین جیسی ہستی پر کبھی سو برس میں کام نہیں ہوا تھا تو میرا جو انٹیلیکچول ورک ہے اور میرا کرییٹیو ورک ہے یہ میرا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو انجومن چھوڑے ہوئے یا کبھ کون سے سن میں آپ نے 2018 تک تو 2019 تک 2018 میں وہ بلڈنگ بلڈی 2019 میں میں نے الیکشن کروایا اچھا الیکشن کب دیو ہوتے ہیں کتنے سال کے وارڈ وہ تو میرا خیال ہے دو یا تین برس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اب دیو ہو چکے ہیں کے نہیں یہ وہاں جا کے دیکھیں ان کا دستور ہے اس میں کچھ مینج میں ہوئے تھے وہ کیا ہے وہ دستور دیکھ لیجے ان کا اٹھا کے اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ڈیو ہو گئے کے نہیں ہو اچھا مطلب آپ کی کہ کوئی کنفرم ریٹ نہیں ہے الیکشن کی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں دیکھیں نا جیسے دو سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں ایک الیکشن ہوا پچھلا اب یہ بتائیے آپ کے انجمن ترقی اردو وہ کام کر رہی ہے کتابوں کی حد تک یہ باتشاہی ہے وہ بڑا ایکسکلوسیو کام ہے لیکن یہ جو آرٹس کانسل میں عالمی اردو کانفرنس اور بہت سانی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تو انجمن سے کہیں زیادہ ایکٹیویٹیز یہاں آرٹس کانسل میں ہم ادارہ نہیں انجمن جو ہے وہ تہتیق کا ادارہ انٹیلیکچول برک کرتا رہا ہے اور تہتیق بھی کس سطح کی جو آلہ سطح کے اب اگر پورے پاکستان میں تہتیق کا کام ہو رہا ہے انہیں کسی کسی مدد چاہیے انجمن کی لائیگری میں آئے وہاں سے وہ لینا چاہے لے لے ان کے جو تہتیقی مقالے ہیں ان کو چھپنا چاہیے کسی اے 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 ریٹنگنائزڈ رسالے میں وہ وہ مستقل چھاپ رہے ہیں اب آرٹس کونسل تو رسالہ نہیں چھاپ رہی نا آرٹس کونسل تو کتابیں نہیں چھاہیے آرٹس کونسل جو ہے وہ دو ادب ان سارے فائن آرٹس کے جو تہویج پیدا رہا ہے اس میں ادب ہوتا نہیں آتا ہے جتنا تقریبات ہی ہوتا ہے لیکن جو اس طرح کی تحقیقی ادارے ہوتے ہیں وہ مختلف افراد کے نام پر اور بہت سارے اور جو لوگوں نے کام کیا ان کے نام پر کانفرنسز ارینج کرتے ہیں اس طرح کبھی کوئی ہم نہیں دیکھتے کہ وہ وہ ہمیشہ بابا اردو لیکچر ہوا کرتا تھا تاسی سی لیکچر ہوا کرتا تھا اور وہی اگر باہر سے آدھا تھا انٹلیکچر شائر سے زیادہ آپ کو یہ بتاؤ کہ بابا اردو شائری نہیں شائر کرتے تھے ابھی تکہ انجبن سے شائری کی کتاب نہیں شائر ہوتی تحقیقی کتابیں سنجیدہ شائر ہوتا ہے تخلیقی کتابیں شائری افثانیں یہ سب نہیں شائع ہوتے وہاں پہ دو کام ہوتے تھے ایک تو تحقیقی میں افثانوں کی کتاب تو شائع کی ہے میں بتاتی ہوں کس کی کی ہے علی عباس حسینی کی نہیں کس خاتون کی کی کس خاتون کی میں نام ایک سکھلی ملیاز نہیں لیکن ایک خاتون کی ابھی دس دن پندر دن پہلی تقریح ہوئی ہوئی ہوں گی مجھے اس کا علم نہیں لیکن اکھا دکھا کیس میں اثر بھی ہوا ہے جیسے علی عباس حسینی کی کتاب انڈیا سے شائع ہوئی تھی پاکستان میں نہیں شائع ہوئی تھی اور ان کی صاحبزادی اور دوست تھے و و بکرم صاحب وہ لے کر آئے اسے تو میں خود ہی انیشیئیت کیا تھا کہ یہ افثانیں ختم ہو جائیں گے اتنے ایک کتاب جو ہے عداجعفری نے شائعی کی بھی مرتب کی تھی جو پرانے اسادزا کی غزلیں ہیں ان کے بارے میں اور پورا مجموع بنایا تھا تو وہ کتابیں جو تخلیقی ہیں وہ بہرحال پرائیورٹی پہ نہیں ہوتی تحقیقی کتاب ایک ایک آپ شائعرہ بھی ہیں ما شاءاللہ کتنی آپ کی تخلیقات آ چکی ہیں وہ بتائیے ان کے نام بتائیے دیکھیں میرے چار شیری مجموع آئے ہیں بیتے پھل انیس سو ستتر میں شائعر آئے اس کے بعد دستک سے درکتا فاصلہ پھر اہیانے بھی اب خواہ ہوئیں دو ہزار انیس میں فاصلوں سے ماورہ اور تین کتابوں پر مجتمل پہلے ایک کتاب یار کی بارش آئی تھی ابھی بھی کلیہ یہ میں پڑھ رہی ہوں چار کتابوں کی مجتمل کلیہ تو نہیں ہوں گے ظاہر ابھی میں لکھ رہی ہوں اس پر مجتمل کتاب آرہی ہے یہ شائعری ہے اس کے بعد میرے کہانیوں کا مجموع آیا ہے کہانیاں گم ہو جاتی ہے اس کے بھی دو ایڈیشن آگئے ہیں شائعری کے بھی کئی ایڈیشن آئے ہیں اور ایک مزہمین کا مجموع آئے ہیں کتاب دوستہ جس میں کنٹمپری رائٹرز جتنے اہم ہیں وہ ان اردو کے ان پر مزہمین ہیں اس کے بعد میں نے تقیق کی اردو کی اوبلین شائرہ جو رسائل میں چھپتی تھیں زیادہ خاتون شروانیاں اٹھارہ سو چراندو اسوی سے انیس سو بائس انیس سو بائس اسوی تک تھیں اور ان کی شائری اس دور کے جو لوگ تھے معاصرین تھے جیسے آزاد اور شبلی اور جوش ان کے ہم عمر تھے اقبال نے کہا تھا کہ اگر یہ عمر طبعی پاتی تو میری میری ہمپلہ معاصر ہوتی اتنا ان کا کام تھا اور ان کے مجموع فیتوسٹ شائع ہو چکا تھا لیکن ان پر ریسرچ نہیں ہوئی تھی ان پر باقاعدہ تحقیق نہیں تھی میں نے ان پر کام کر کے پی ایش ڈی دیگری لیا اور اس کے بھی دو ایڈیشن شائع ہو چکے اس کے بعد میں نے ایک یہ اردو شائرات اور نسائی شعور سو برس کا سفر کیونکہ ہمارے فیمیلزم پر انٹیلیکچویل ورک اس طرح سے نہیں ہوئی اردو میں کہ اس کو سمجھا جاتا کہ نسائی شعور کیا ہے نسائی تنقید اور نسائی عدد کی بنیان نسائی شعور پہ ہے اور شعور اگر کسی عورت میں نہیں ہے یا کسی مرد میں نہیں ہے تو وہ اس ارژنڈے پہ کام کر رہا جو عورت مخالف ہے اور اگر ہے تو اس میں مرد عورت ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ نسائی شعور رکھتا ہے اس بات کو میں سمجھانے کے لیے وہ کہاں ہے کیونکہ انسان شعور ہے تو شعور کے اس سفر میں عورت کے شعور کو کب تسلیم کیا گیا کس طرح تسلیم کیا گیا اور اس نے کس طرح انظار کیا تو میں نے سو برس شعور کو پڑھنے کے لیے اس کا ارتقاء اور تفیر کہا ہوا ہے وہ صرف ادب آخری بات یہ کہ اگر آپ کو دوبارہ انجومن میں کوئی پیش کش کی جائے سیکٹری شپ کی یا پریزیدن شپ کی کی بل ایکس سپ دائی نہیں میں یہاں پہ بھی میں نے آرکس کانسل کی گورننگ باڈی بھی 99 میں چھوڑی تھی اور جبکہ یاور میڈی صاحب نے مجھے چھوڑی کہ مجھے تحقیق کا متاثر ہو رہا تھا یہ میں اس لیگری میں امپلائی ہوں یہاں پہ کتابے رکھی ہیں اور اس کے ساتھ زمنی سوال لگا رہا بھی جب سلو ریکارڈ کی بات آپ کوئی ڈیفرنس ہیں موجودہ کمیٹی سے موجودہ جو گورننگ باڈی ہے یا موجودہ جو سیٹ اپ ہے ہرائرکی ہے جو بنے ترقی اور دو نہیں بالکل نہیں جب وہ بلاتے میں چاہتی ہوں مجھے کوئی ڈیفرنس نہیں ٹھیک ہے اب کوئی نظم یا کوئی غزل آپ عطا کیجئے اپنی اور پر میں پورا ہم کا اشترام کروں جی میں وہی مشہور غزل مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں آنکھوں میں نہ صلفوں میں نہ رخصار میں دیکھیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبع میں اب پیرہن ساتھ کو اظہار میں دیکھیں ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبع میں اب پیرہن ساتھ کو اظہار میں دیکھیں سو رنگ و مزامین ہیں جب لکھنے پہ آؤں گلدستہ ایمانی میرے اشار میں دیکھیں گلدستہ ایمانی میرے اشار میں دیکھیں اور پوری نہ ادھوری ہو نہ کم تر ہو نہ بر تر پوری نہ ادھوری ہو نہ کم تر ہو نہ بر تر انسان ہوں انسان کے میار میں دیکھیں انسان ہوں انسان کے میعار میں دیکھے رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں اور کب چاہا کہ سامان تجارت ہمیں سمجھیں لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں کیونکہ کل حقیقت کو آپ نے کچھ خوبی سے میان دیا ہے اور منصوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل منصوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھیں اپنے ہی نہیں میرے بھی اتوار میں دیکھیں اور اس قادرِ مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی اس قادرِ مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی تعمیر کی خودی اسی میمار میں دیکھیں آنکھوں میں نہ ظلفوں میں نہ رخصار میں دیکھیں مجھ کو میری تانش میرے افکار میں دیکھیں اب میں ایک بات آخر میں کہنا چاہتے ہوں پیغام کے طور پر کہ ہر انسان کا ایک کردار اپنا خود متعید کرنا ہے اگر وہ دارشور ہے تو تمام دستان تاثبات اور اپنی ذاتی معافہ دار سے معاورہ ہو کر اس دارش پر عمل کرے جو معاشرے کو ترقی کی طرف لے جائے اس میں کسی تبدیلی کردکہ کا حصہ بن سکتا تو بنے جو سیاستدان ہے وہ سیاست کرے جو صحافی ہے وہ صحافت کرے جو کلمکار ہے وہ کلمکار کرے اگر حالات کبھی اس کے برد سو جاتے ہیں کہ اسے اپنا رول تبدیل کرنا ہو تو جتنی دیر کے لیے وہ اس کو سہ سکتا ہے جب تک وہ اس کے لیے کوئی کانٹریبیو کر سکتا ہے جب تک وہاں رہے پھر اپنے کردار میں واپس آ جائے میں اپنا کردار دانشورت پر رکھنا چاہتی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن آپ نے ہم سے گفتگو کی ناظرین ڈاکٹر فاطمہ حسن بڑی کلے انداز سے گفتگو کر رہی تھی آخری بات جو انہیں نے کہی معاشرے کے حوالے سے بسقسمتی سے ہمارا معاشرہ جھوٹ کا معاشرہ ہے فریق کا معاشرہ ہے ایک چہرے پر پانچ پر چہرے لے کر پھرنے کا معاشرہ ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے